رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا پڑھائی جو ہے وہ کنٹینیو کر رکھ کے پڑھ رہے ہوں گے یاد کر رہے ہوں گے لرن کر رہے ہوں گے اگزام کے لئے پرپیر کر رہے ہوں گے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ڈسپرسل آف سیٹس تو ہم نے یہ پڑھا کہ سیٹس جو ڈسپرس ہوتے ہیں پیرنٹ پلان سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اس کو ڈسپرسل کہتے ہیں اس کے لئے کئی کوئی بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں اس کو لینے والے یعنی اپنے پیرنٹس سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتے ہیں تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ڈسپرسل بے ونڈ ہم نے پڑھا تھا کہ ونڈ کی وجہ سے جو ہیر لائک سٹرکچر سیٹس ہوتے ہیں جو بلکل ہلکی ہوتے ہیں تو وہ ونڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں اور اس کی گروہ دوسری جگہ پہ ہو جاتے ہیں آج ہم پڑھیں گے سکیٹرنگ بائی وارٹر سکیٹرنگ بائی آنیمل اور سکیٹرنگ بائی ایکسپلوجن آف فروٹس یہ ہم پڑھیں گے تو وارٹر کی وجہ سے بھی سیٹس جو ہے ڈسپرس ہوتے ہیں پیرنٹ پلانٹ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں جیسے کی جو پانی کے نزدی پائے جانے والے پلانٹ سے اس کی سیٹس پانی میں گرتے ہیں تو پانی اس کو بھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جیسے کی کوکوناٹ ہے جو اور نی Counting جو وارٹر یا وارٹر کے نزدی یا وارٹر میں پیدا ہوتے ہیں تو the fruits and seeds of these plants are easily dispersed by following water اور اسی seeds کو پانی جو ہے اپنے ساتھ بھاکے لے جاتے ہیں the coconut has a thick coverage fiber the coverage of fibers and the lotus plant has a spongy parts that help them to float یعنی ان دونوں کے پاس جو lotus اور coconut دونوں کے جو سیڈ جو ہے وہ پانی آسانی سے وہ پانی مل جاتے ہیں اور وہ float کر سکتے ہیں یعنی بہہ کے چلے جاتے ہیں تو lotus کے جو سیڈ ہے وہ spongy ہے بلکل بھلکے ہیں spongy پوردار ہوتے ہیں اس پر پورس لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی کے اوپر float کرتے ہیں اور وہ پانی کے ساتھ بہہ کے اپنے پیرنٹ پلانٹ سے لے جاتے ہیں اسی طرح سے coconut کے سیڈ کی اوپر fibers ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ ویٹ جو ہے پانی کے اوپر سیڈ float کرنے لگتے ہیں اور دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں پانی اس کو لے کے جاتے ہیں سو دا سیڈز ریچ فار اوپرم دیئر پیرنٹ پلانٹ اور جو پیرنٹ پلانٹ سے جو سیڈز ہے وہ بہو دور پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہو گیا واتر کی وجہ سے ڈسپورس ہونا سیڈز کا اپنے پیرنٹ سے کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہے سکیٹرنگ بھائی اینیمل آپ دیکھو اینیمل کی وجہ سے بھی اینیمل فروٹ کھاتے ہیں تو اس کی سیڈز جو ہے وہ گھر جاتے ہیں ہم بھی ہمارے انسان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں اس کی سیڈز کو کہیں بھی پھینک دیتے ہیں تو اسی کو بھی ڈسپورسر کہتے ہیں جیسے کی ہم سب کھاتے ہیں ہم سیڈز کو پھینک دیتے ہیں دس مال ہارڈ سیڈز او گاوہ ایٹسٹرہ آر تھرون آؤٹ آف دو بوڈی ویسٹس اب دیکھو جیسے کی کچھ فروٹ کی سیڈز جو ہے بلکل چھوٹے ہوتے ہیں جس کو ہم آنیمل جو ہے اس آت میں کھا لیتے ہیں تو وہ بوڈی کے ویسٹس کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہیں جگہ گر جاتے ہیں اور جب فیوربل کنڈیشن مل جاتے ہیں تو وہ سیڈز نئے پلانڈ میں گروت ہوتے ہیں جاہے ہم کھائے انیملز کھائے ہم کہیں سے لے کے آتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ جا کے کھاتے ہیں تو دسپرسل ہی ہو گیا پیرنٹ پلانڈ سے تو دور آگئے انیملز کھائے کہیں کہ کھا کیا کہ اس کے فیسز کے ساتھ یا ویس کے ساتھ کہیں دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو ہی ڈسپرسل کہتے ہیں تو پیرنٹ پلانڈ سے دور پہنچ گئے سیڈز آف مینی پلانڈ سٹیف ہیر ہکس اور سپائنز کسی کے تو بلکل چپکنے والے سیڈز ہوتے ہیں ہکس ہوتے ہیں سپائنز ہوتے ہیں کانٹے جیسے ہوتے ہیں تو وہ چپک جاتے ہیں ہماری بوڈی کے ساتھ ہمارے کپرون کے ساتھ انیمل کے ساتھ فر کے ساتھ تو کہیں انیمل جائے اور اس کے ساتھ چپک گئے اور ہم وہ آگے دوسری جگہ پہ گھر جاتے ہیں تو اس سے بھی ڈسپرسل ہوتے ہیں یہ سٹک تو آف کلوٹ اور فر سکن آف انیمل اور یہ جب سٹک کرتے ہیں چپک جاتے ہیں اپنا آرے کپرون کے ساتھ یا انیمل کے بوڈی فر کے ساتھ تو وہ دوسری جگہ پہنچ کے وہیں گر جاتے ہیں یعنی پیرن پلنٹ سے دھور پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہو گیا سکیٹرنگ بائی وارٹ اور سکیٹرنگ بائی انیمل یعنی سیٹس کا ڈسپرسل ہونا وارٹ کی وجہ سے انیمل کی وجہ سے وارٹ کی وجہ سے اور لاسٹ ہے سکیٹرنگ بائی ایکسپلوجن او فرود یعنی فرود جب اچھے سے رائپ ہو جاتے ہیں پک جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں وہ فٹ جاتے ہیں فٹنے کی وجہ سے جو سیٹس ہو ہیں ڈسپرس ہو دیکھو سم فروٹ لائک پی بلسم جرینیم اور ٹچ مین اور پلانٹ ایکسپلوٹ اور ڈرائنگ ڈرائنگ ہونے کے بعد جب وہ سوک جاتے ہیں اچھے طرح سے پک جاتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں اور سوک جانے کے بعد اس کے کبر جو اوپر کیا ہو جاتے ہیں فٹ جاتے ہیں ان کی سیٹس بھی کیا ہوتے ہیں پیرنٹ پلانٹ سے سکیٹر ہوکے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سارے ہوگے ڈسپرسل سوپ سیٹس یعنی سیٹس کا ڈسپرس کرنے میں سیٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں کون مدد کرتے ہیں اس کے لئے بہت سارے ایجنز تھے وینڈ تھے ایجنز وارٹر تھے انیملز تھے ایکسپلوزن یہ سب آپ کو کوشش میں پوچھا جاتا ہے جا سکتا ہے کی وارٹر تھے ایجنز وارٹر تھے وارٹر تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو نیکس لیکچر میں ہم آگے بڑھیں گے تب تک آپ اسے ریوائز کریں اور جو پڑھا ہے اس کو لرن کرتے رہیں